السلام علیکم خواتین و حضرات آج مرزا غالب کی جس غضب پر اس محفل میں ہم بات کریں گے اس کا پہلا شعر ہے رفتار عمر قطع رہے استراب ہے اس سال کے حساب کو برق آفتاب ہے قطع عمر کا مطلب ہے عمر کا کاٹنا یا کام کرنا اگر اس کی رفتار پر رذر ڈالی جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم حالت استراب میں کٹنے والے راستے پر جا رہے ہیں سال کے حساب سے صورت یہ ہے کہ آفتاب بارہ منزلیں تیہ کرے تو سمجھتے ہیں کہ ایک سال ہو گیا اور معلوم ہے کہ شمسی سال تین سو پینسٹھ دن کا ہوتا ہے تو گھنٹوں کی گنتی پوری کرنے کے لیے چوتھے سال یعنی فروری کے مہینے میں ایک دن بڑھا دیتے ہیں جس سلیب کا سال کہتے ہیں مرزا کہتے ہیں کہ جس طرح سال کا حساب صورت کی بنا پر کیا جاتا ہے اسی طرح عمر کا حساب مطلوب ہو تو برق کی بنا پر کیا جانا چاہیے مقصد یہ ہے کہ عمر بجلی کی طرح تیز رفتار ہے اور زندگی کی منزل تیہ کرنے کی وہی صورت ہے جیسے کوئی فاصلہ حالت استراب میں تیہ کیا جائے تو تیزی اور رفتار استراب اور برق کی جو انہوں نے مناسبتیں دی ہیں اس کی کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگلا شیر دیکھئے کہ مینائے میں ہے سروے نشات بہار سے باقی تظہر و جلوہ موجے شراب ہے تظہر و کہتے ہیں ایک خوش رنگ اور تیز رفتار پرندہ ہوتا ہے جو کہ ہندوستان میں تو نہیں ہوتا لیکن روس کے آس پاس کہیں پر یا ترکی کے گر یہیں پر پایا جاتا ہے تو فاختہ اور کمری کی طرح شائروں نے تظہروں کو بھی سرب کے درخت کا عاشق قرار دیا ہے یعنی اسے سرب کا جو درخت ہے اس طرح بیٹنا بہت اچھا لگتا ہے تو اس کا مقصد مطلب یہ ہوگا کہ شراب کی سراحی باہار کی خوشی کے جوش میں سرب کے پیڑ کی شکل اختیار کر گئی یا یوں سمجھئے کہ باہار نے ہر شیعہ پر عیش اور نشات کی ایسی کیفیت تاری کر دی ہے کہ شراب کی سراحی سرب بن گئی ہے اسی طرح تظہروں کے بالوں پر موجہ شراب کا جلوہ معلوم ہوتے ہیں تو شیعہ میں باہار کا نقشہ بہتی خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی غالب نے کوشش کی ہے شیعہ ہے کہ زخمی ہوا ہے پاشنا پائے سبات کا نہ بھاگنے کی گون نہ اقامت کی تاب ہے نہ بھاگنے کی گون نہ اقامت کی تاب ہے پاشنا کہتے ہیں ایڑی کو اور گون کا مطلب ہوتا ہے طاقت یا حمد اقامت کا مطلب ہوتا ہے قائم رہنا اپنی جگہ پہ برقرار رہنا یا ٹھہرنا تو کہتے یہ ہیں کہ اپنی جگہ کھڑے رہنے سے پاؤں کی ایڑی ہی زخمی ہو گئی ہے اب نہ بھاگنے کی حمد اور طاقت ہے نہ ٹھہرے رہنے کی طاقت ہے کیونکہ آپ کہیں بھاگیں یا کہیں ٹھہریں تو اس کا انحصار ایڑیوں پر ہی ہوتا ہے تو میدان جنگ میں دو ہی صورتیں پیش آ سکتی ہیں کہ یا تو انسان ہمت اور جورت سے کام دے کر ثابت قدمی دکھائے یا نامرد بن کے بھاگ جائے لیکن جس شخص کی جو پائے ثبات ہے یعنی جو ہمت ہے اس کی ایڑی زخمی ہو جائے تو وہ دونوں میں سے کوئی کام بھی سر انجام نہیں دے سکتا اور گر جاتا ہے اچھا شیر ہے تو آئیے اب اگلا شیر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہے جادادِ بادہ نوشیِ رندہ ہے شش جہاد غافل گمہ کرے ہے کہ گیتی خراب ہے جاداد کا مطلب ہے یہاں پر جائداد یا ملکیت کوئی چیز آپ کے قبضے میں ہو آپ کی ہو اس کو جائداد کو جاداد انہوں نے کہا ہے یہاں پر اور شش جہد کا مطلب ہوتا ہے چھے طرف ہیں مقصد ہے دنیا یا کائنات شش کہتے ہیں چھے کو اور جہد کہتے ہیں طرف کو تو انہوں نے یہ جو ہے چھے اس کو جو طرفیں ہیں ان کو دنیا قرار دیا ہے گیتی دنیا کو کہتے ہیں تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ پوری کائنات رندوں کی شراب نوشی کے لیے ان کی جاگیر ہے کیا مزے کی بات کی ہے جسے حقیقت کا کوئی احساس نہیں اور وہ سمجھے بیٹھا ہے کہ یہ جہان بلبل ویران اور تباہ ہے اصل میں شیر ہے معرفت کا اور اس میں یعنی حقیقت کی طرف غالب میں اشارہ کیا ہے یعنی ساری کائنات عارفوں کے نزدیک عارف وہ لوگ ہوتے ہیں جاننے والے جاننے والے مطلب ہے کہ جن کو حقیقت کا علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہونے کی کوشش کرنے والے اور اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل کرنے والے لوگوں کی بات کی ہے کہ جو یہ ساری کائنات ہے یہ جو عارف لوگ ہیں ان کے نزدیک معرفت کی یعنی خدا کے قریب جانے کی ایک جلوہ گاہ ہے اور اس کی ہر شئے سے جو جاننے والے دل ہیں وہ یہ سبق لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت عظیم الشان یعنی ہستی موجود ہے تو جو لوگ عرفان کی باتوں کو نہیں سمجھتے وہ سمجھتے کہ دنیا بلکل بیکار ہے بے ترتیب ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں کوئی کام آپ کا سیدھا نہیں ہو سکتا تو مرزا یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی بیچ ہے ایسی نہیں جو کوئی مقصد برا نہ کر رہی ہو حقیقت شناس لوگ ہر شہ سے پائدہ اٹھاتے ہیں اور رفتہ رفتہ فطرت کی جو قوتیں ہیں ان کو فتح کرتے رہے ہیں انسان زمین سے ستاروں کی طرح بڑا چلا جا رہا ہے لیکن جن لوگ کو حقائق کا کوئی احساس نہیں اور وہ غافل ہیں اور جو مل گیا باسوسی پر خوش ہیں تو وہ دنیا کو بے حقیقت اور ناقابل توجہ قرار دے کر اس سے دور بھاگنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں دیکھئے یہ ڈیڑھ سو برس پہلے کہا گیا شیر ہے اسے لیے غالب کو ہر زمانے کا شاعر کہا جاتا ہے کہ غالب نے اس میں بلا شبہ سائنس کی اور اجادات کی بات کی ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان کوشش کرے تو اس پر نئے سے نئے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں اور ہمارے آپ کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کہ انسان چاند پر پہنچ گیا اسی طرح آپ سائنس کے میدان میں ترقی کیجئے ترقی کو لیجئے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا اس وقت کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے یعنی معمولی سے معمولی مالی حصیت رکھنے والے ملک بھی اس وقت جدید ٹیکنالوجی سے پورا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس معنوں میں غالب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاننے والے آدمی تھے ان کی نظر مستقبل پر تھی شیر ہے کہ نظارہ کیا حریف ہو اس برقِ حسن کا جوشِ بہار جلوے کو جس کے نقاب ہے اب شیر میں کوئی مشکل لفظ تو ہے نہیں وہ کہتے یہ ہیں کہ نظارہ اس کے برقِ حسن یعنی جو حسن کی بجلی ہے اس کے جلوے کا کیسے متحمل ہو سکتا ہے جس کے لیے فصلِ بہار کا جوش پردے کا کام کہا رہا ہے مرزا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جوشِ بہار کی جو خوبصورتیاں ہیں اور اس کی جو تازگی ہے اس کا نظارہ آسان نہیں ہے حالانکہ جوشِ بہار حسنِ حقیقی کا ایک نقاب ہے یعنی خودرت کا ایک نقاب ہے آگے چلیئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نقاب ہے اس صورت میں کوئی اصل حسن کی تاب کیا لاسکتا ہے شیر ہے کہ میں نامراد دل کی تسلی کو کیا کروں مانا کے تیرے رخ سے نگاہ کامیاب ہے اب اس میں بھی کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے کہتے ہیں کہ میں نے ایمانا کے نگاہیں تیرے چمکتے ہوئے چیرے پر پڑ رہی ہیں لیکن میں اپنے اس نامراد دل کو کیسے تسلی دوں وہ صرف دیدار سے تو مطمئن ہو نہیں سکتا ہے اس کے لئے کچھ اور چاہیے تو بس اس شیر کا یہی مطلب ہو سکتا ہے آخری شیر ہے اس کا یعنی مقتہ ہے کہ گزرا اسد مسررت پیغام یار سے قاسد پہ مجھ کو رشکے سوال و جواب ہے رشک تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اور قاسد وہ جو آپ کا خط لاتا ہے اور جو لے جاتا ہے تو اپنے آپ سے مخادف ہیں اسد یعنی غالب یہ وہ زمانے کا شیر ہے جس زمانے میں وہ اپنا تخلص اسد کیا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ اسد یعنی غالب نے محبوب کو پیغام کی خوشی قربان کر دی اور یہ رشک برداشت نہیں کر سکا حالانکہ قاسد اس کے پاس جائے بات چیت کرے پھر پیغام لائے تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ محبوب کا پیغام عاشق کے لیے ہمیشہ انتہائی خوشی کا باعث ہوتا ہے لیکن غالب کو یہ منظور نے ہوا کہ قاسد پیغام لینے کے لیے جائے اور محبوب سے ہم کلام ہو یعنی محبوب سے بات کرے تو اس رشک کے باعث پیغام وصول کرنے کی خوشی سے ہی دستبردار ہوگا ہے کہنے کہ ہمیں پیغام وصول نہیں کرنا کیونکہ اس طرح جو یہ ہمارا قاسد ہے اس کو محبوب سے بات چیت کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو خاتین حضرات یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل اس کے کچھ مشکل الفاظ کی مانے اور اس کے شعروں کا مطلب ہم نے کرنے کی کوشش کی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ایک صاحب نے لکھا ہے کہ یہ آپ انتہائی بھدی تشریح کرتے ہیں اور یہ بہت بری تشریح ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نصر پڑ رہے ہیں تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ تشریح کبھی بھی منظوم نہیں کی جاتی تشریح ہمیشہ نصر ہی میں کی جاتی ہے تو شاید انہوں نے میرا خیال ہے کہ پہلے ہی کبھی کسی شعر کی تشریح نہیں سنی یا ان کو بنیادی طور پر علمی نہیں ہے کہ تشریح کہتے کسے ہیں بہرحال ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے مرزا غالب کی کسی اور غدر کے ساتھ کسی اور میں فلم تک تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ